السلام علیکم přLER ناوٹی جانب بیوٹی کنسنس میں ایک اس learned جہاں آئیوں بالوں کے لئے اکثر لوگوں کے جو بال ہیں وہ بہت زیادہ گرتے ہیں بال گرنے کی وجہ سے ان کے بال بہت کام رہ جاتے ہیں کچھ لوگوں کے بال تو گرتے ہیں ڈینڈرپ کی وجہ سے بھی بال گرتے ہیں اور کچھ لوگوں کے بال اتنیے بھی گرتے ہیں یا اگر آپ کے بال راف ہے یا کسی میڈیکیٹڈ ایشو کی وجہ سے گرتے ہیں تو ان سب کا سیڈیوشن ہے میرے پاس ایک ایسی میں ہوم ریمیڈی آپ کو بتاؤں گی جو آپ گھر کی ہی چیزیں یوز کر کے آپ کے بال گر رہے ہیں ان کو ختم کر سکتے ہیں کہ گرنے آپ کے بال بند ہو جائیں گے اگر آپ اس کو یوز کرتے ہیں اور اگر آپ کے بالوں پر اگر آپ کے بال راف ہیں دو مووی بال ہیں تو ان کو رپیر کرنے میں یہ آپ کی حیرت کرے گا یہ آپ کو میں سیرم بتاؤں گی اس طرح سے یہ سیرم ریڈی ہوگا لیکن آپ کو یہ سیرم جب آپ نے لگانا ہے ریگولر کی بیسیز پر بنانا پڑے گا اگر آپ اس کو فریج میں رکھتے ہیں تو دو تین دن کے لیے آپ کا یہ سیرم ٹھیک رہے گا دو تین دن آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں نہیں تو اگر آپ ویگ میں ایک دو بار یوز کرتے ہیں تو پھر آپ فریش بنا کر ہی یہ سیرم یوز کریں گے یہ ہیر سیرم ہے بہت زیادہ افیکٹیو ہے یہ پرسنلی میں یوز کیا ہوا ہے اس کے ریزرٹس بہت زیادہ زبردست ہیں اس سے آپ کی بالوں کی نہ صرف لیندھ گروت زیادہ ہوگی آپ کے بال جو ہیں اگر دو امومی بال ہیں وہ بلکل ٹھیک ہو جائیں گے اگر آپ کے بال رف ہیں فریزی ہیرز ہیں آپ کے تو بلکل آپ کے ہیرز ٹھیک ہو جائیں گے فریزنس ریمو ہو جائے گی اور آپ کے بال چمکدار لمبے سیاہ ہو جائیں گے اور اگر آپ کا کلر بالوں کا کچھ خراب ہے یا اکثر یہ بھی ایشو ہوتا ہے کہ بال جو ہیں وہ ارلی ایج میں وائٹ ہو جاتے ہیں تو وہ بھی اس سے اگر آپ مسئل سے یہ سیرم یوز کرتے رہیں گے تو اس سے آپ کو واضح فرق نظر آئے گا جو آپ کے بعد جلدی وائٹ ہو گئے ہیں تو ان کو وہ بلک ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے چلے جی ہم آج کی جو ریمیڈی ہے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں ہمیں سب سے پہلے ایک عدد بول چاہیے جس میں ہم نے یہ بنانا ہے سیرم اپنا ہیر سیرم بنانا ہے تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے لسی چاہیے جو کہ ہمارے بہت زبردست ہوتی ہے گرمیوں میں پینے کے لیے مشروب کے طور پر اسی لیے یہ جو ہے بالو کے لیے بہت زبردست ہوتی ہے اس کو ہم نے لینا ہے آدھا کپ ہم نے یہ لسی کا لھی لے لیا ہے جو کہ دہی سے بنتی ہے آپ کو ایزیلی یہ لسی Billie جاتی ہے آپ گھر میں بھی یہ لسی بنا سکتی ہے ہم نے وہ لسی لے رہنای ہے اگر آپ اگر اپنا کیا کرنا ہے کہ اس لسی میں اپنا کیا کرنا ہے ہیر ٹونک کوئی سا بھی کسی بھی برینڈ کا ہیر ٹونک لے tilüğru دو سے ٹین چمچوس میں اپنے ایڈ گئی ہیر ٹونک۔ tornik کی ڈیریں۔ या آپ के पास available ہے वोब意اد आपने hair टॉनिक ले लेना है तो आपने चमच बरते हेर टॉनिक के add कर देनी है लस्ического अब हमने इसमें mix करना है बडाम का oil कोई बडाम का oil जो आपके पास available हूँ आपने फाना है एक चमच आपने اس کے اندر بادام کا آئل ایڈ کر دینا ہے تقریباً ایک چمچ آپ نے اس کے اندر بادام کا آئل ایڈ کر دینا ہے جو کہ ہمارے بالوں کے لئے بہت زیادہ زبردست ہوتا ہے اگر جن لوگوں کو نہیں بھی سوٹ کرتا وہ بھی اس سیرم میں یہ ایڈ کر لیں کوئی ایشو نہیں ہوگا اس بادام کے آئل سے آپ کے اور اگر آپ کے بال بہت زیادہ رف ہیں فریزی ہیں تو آپ نے کہہ کرنا ہے جو سی بھی آپ کے پاس ویزرین آپ کے گھر اویلبل ہے آپ نے وہ والی ویزرین لے لینی ہے تقریباً آدھار چمچ آپ نے وہ والی ویزرین لے لینی ہے ان سب کو آپ نے اچھے سے مکس کرنا ہے مکس کرنا ہے کہ یہ ساری چیزیں آپس میں مکس ہو جائیں یہ جو ویزرین ہے یہ آپ گرم کر کے بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس میں تاکہ یہ اچھے سے مکس ہو جائیں اب یہ جو ہیر ٹونر ہیر سیرم آپ کا ریڈی ہو گیا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ یہ کسی بھی سیرم والی بوٹل میں ایڈ کر لینا ہے اس کو اور روز مرا اپنے بالوں پر سپری کرنی ہے بالوں پر سپری بھی کر سکتے ہیں اس کے روٹس میں بالوں کے روٹس میں بھی آپ اس کو ہیر سیرم کو لگا سکتے ہیں اور اس کو لگائیں اور ٹرائے کریں کہ آپ کتنا زیادہ زبردست اس کے ڈیزرٹس ملیں گے ہمیں فیگ بیک ضرور دیجئے گا مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کریں